بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں اور ان سے ہم آج گفتگو کریں گے کہ اس وقت چل کیا رہا ہے پاکستان میں کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے اور یہ جو اس وقت حیجانی کیفیت ورپا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا سلام علیکم سر علیہ السلام اچھا کیسے سب یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آپ نے سوچا تھا جب آپ سپیکر تھے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دیکھیں اس وقت جو صورتحال حقیقت یہ ہے کہ یہ کبھی سوچ بھی اس کے بارے میں نہیں آئی کہ یہ ملک اس طرح بھی چھلا جائے گا اور پھر جو ملک میں جو ادارے ہیں وہ اتنی زیادہ آپس میں اس کا ٹکراو ہوگا ان کے جو ہے نا کوشکورنگی کہ ایک دوسری کے اندر جو ہے نا انکلیس ڈالے یا جو اپنی جو اس کی لیگل جو جورسٹیکشن ہے اسی وہ باہر جا کہ دوسری جورسٹیکشن میں کرنے گی یہ بہت خطرناک کام ہے اور آئین کا مقصد بنیاد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تمام اداروں کی اپنے اپنے پیرمیٹرز جو انہیں سٹکی ہیں تو جب اپنی پیرمیٹرز آپ نکلتے ہیں تو اسی جو انہیں ڈسٹیکشن پیدا ہوتی ہے اس سے ملک میں جو انا ایک انارگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر پاور کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شور جاتا ہے تو افسوس یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کسی دارے کی کوئی جو انا وہ اپنے لیمٹس میں کام نہیں کر رہا خاص کر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدیدیا اس وقت جو انا اس کے اندر جو سٹکیشن جاری ہے اس پر بہت کبھی بہت افسوس ہے نو اور دس اپریل کی درمیانی شب آہ میں بھی وزیراعظم ہاؤس میں تھا آپ کو بھی پیغام پہنچ رہا تھا آپ آب بھی رہے تھے جا بھی رہے تھے تو آہ اس رات آہ کیا ہوا کہ آپ کو اچانک استعفہ دینا پڑ گیا دیکھیں صبح جو اینا آہ آہ جسا دن آہ 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 اس09 نے پہنچا آپ نے آپس میں وہ شاہت کریشی صاحب اور وہ آئے ہم장ے پاس آہ آہ آآہ آہ آسد امرہ فرپ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی کیا کرنا ہے تو ہم نے کہا خان صاحب سے بات کرتے ہیں جب ہماری بات ہوئی خان صاحب سے تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا افطاری تک ویٹس کروا کے پھر جو لیگل پروسیجر وہ کر لے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بس جس آپ ملاسب سمجھتے ہیں اس دوران جو ہے نا اس کا آیا آہ تکریبا گھنٹے بعد جو ہے نا شیریم نظاری فوات چود جی حمادہ در آیا انہوں نے کہا نا کہ امی خان نے بیجا ہے وہ خان تک کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ نہ کروا گئے میں نے کہا ابھی تو ہمارے ساتھ خان کی بات ہو گئی ہے بہرحال پھر خان صاحب سے جو ہے نا ہم نے رجوع کیا تو اس نے کہا نہیں آپ اس کو پرولان کریں میں بلکل اس وقت جو ہے نا اس پہ کرپیوز رہا کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور دوسری طرف جو ہے نا آئین کا تقاضی بھی ہے پھر خان صاحب بھی کہتے ہیں پھر میں سوچا کہ چلو بیٹھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور خان صاحب کے پاس خود جاؤں گا جیسے وہ کہتے ہیں پھر وہ ہی اس طرح کریں گے تو اچھا ہوا کہ میں نے بجائے کہ میں خان صاحب نے مجھے بلایا رات کو بلایا مجھے جی رات افتار کے تقریباً کوئی نا نو سیدھے نو بجے تھے کہ ہم مدر ہی تھے ہمیں بلایا تو تقریباً جب میں پہنچا ادھر تو کیمئر پیٹنگ ہو چکی تھی اور انہوں نے کہا صاحبیوں کے ساتھ بیٹھیں تو صاحبی جیسے فارے ہو جاتے ہیں تو وہ تو ہم ادھر یہ تقریباً سترہ اٹھارہ جو ہے بلسٹرس تھے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے جیسی ہمیں بولایا خان صاحب نے پوچھا اچھا بتائیں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے باب روان سے پوچھا باب روان نے اس پہ برکٹنگاری کی قرار کے سب جی ایک تو سپریم کورٹ کا ڈیسیزن ہے پھر کرسٹیٹوشن کی جو ہے نا وہ ریکوارمنٹ ہے میرے خیال میں ہمیں کرنا چاہیے پھر شامد قریشی پرویس خیٹر شبکت پیمون جتنی لوگ تھے تقریباً ان سب نے کہا کہ بالکل آپ یہ یہ کام کروا دیکھی ہوں کہ یہ دیگری اور قانونی طور پر اور پھر سپریم کورٹ ڈیسیزن ہے تو ہمیں اندر کرنا چاہیے تو اس دوران جو ہے نا صرف دو تین ایک پورا سعید اور شہباز گل اور مجھے تیسرا بھی کوئی تھا تو انہوں نے مخاربت کی باقی سب نے حمایت کی تو اس دن دوران میں نے خود کہا کہ خان صاحب جب آپ کا مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میں نے آپ کو ایناؤنس کیا پرائی منسٹر اور میں ہی آپ کا ایناؤنس کروں کہ آپ جو ایناؤنس کر گئی نہیں رہے میں نے کہا کہ میں پھر مجھے آپ الاؤ کرے کہ میں ریزائن کروں تو یہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا مطلب ہماری یہ کلیکٹو ڈیسیزن تھا کہ میں ریزائن کروں گا اور آگے جو پروسس تھا وہ جو بھی کیا ہے وہ امران خان کی مشوری سے کیا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس رات کیونکہ یہ خبر بھی چلی کہ جناب آپ پہ پریشر بہت ہے پھر باہر قیدیوں کی گاڑیاں آ گئیں اور اس کے بعد پھر سیکٹر آفس بھی متحرک ہو گیا تو آپ کوئی تھرٹس تھا کوئی دھمکیاں تھیں انڈر پریشر تھے آپ نہیں مجھے کوئی فود نہیں آیا تھا مجھے صرف جو ہے نا آہ ایک دفعہ فود آیا تھا اور وہ بھی کہا کہ آپ جو بھی کرے آپ قانون کے مطابق کرے لیکن پولائٹلی کہا تھا کوئی قسم کی بدتبیزی وہ نہیں کی تھی مجھے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم اس دن پیدا نہیں ہوئی کہ ہم کسی کے دن یعنی آج ہی جو اتنا نمبہ عرصہ گزرا ہم اتنے مشکل سے گزرے یعنی ہم جیل بھی گئے ہمارے خلاف کیسز بھی بنے چتنے پریشر اور دباؤ اور لالچ سب کل دیا گیا اس کے بہت حدود ہم کڑے ہیں تو اس کا ٹگاری کیلئی نہ کوئی پریشر تھا نہ کر دباؤ تھا میں نے جو کچھ کرنا تھا اپنے ضمیر اور اپنے سوچ کے مطابق کیا ہے اور سیکنڈلی ایک اور سوال کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کیا تھا قاسم سوری صاحب نے اور آپ اس دن نہیں تھے تو یہ بھی کوئی لیگل اپینین لی تھی آپ لوگوں نے دیکھیں اس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کے لیگل اپینین بھی دی گئی تھی لیکن اس وقت ہوا یہ کہ جب میں آیا آ رہا تھا تو اس سے پہلے implemented نے میرے خلاف آ آ آ عدم اعتماد داخل کر دیا تو پھر میرا نہیں بنتا تھا کہ میں چونکہ آپ کے خلاف اگر ایک دفعہ آ آ آ آ آ آ ریزولوشن ہو جائے آپ کے خلاف جو آ تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ سیٹ پہ بیٹھیں تو وہ ہم نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ انہوں نے آلڈی آ آ آ آ آدم اعتماد کیا ہے تو پھر اچھا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر صاحب تو اسی کے ساتھ ہمیں اگری کر رہا تھا مجھے میں نے کبھی اس کے ساتھ اختراب نہیں کیا بلکہ میں نے ان کو انڈورس بھی کیا ہے اچھا اس وقت یہ بھی سنا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جب آدمی اعتماد ہو گئی وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ نون لیگ آئے اور اس میں دو تین لوگوں کو آفر کی گئی کیا اس میں آپ کا نام بھی شامل تھا آپ کو بھی پی ایم شپ کی آفر تھی لیکن میرے ساتھ اس پوکے پہلے ہی بہت کافی پہلے اور ہمیں میرے ساتھ بات کی تھی لیکن چونکہ کنپیٹنشل بات ہے تو میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے زندگی کی آہ انتیس تیس سال خان صاحب کے ذات گزارے ہیں اور زندگی میں وفا سیکھی ہے اور غیرت سیکھی ہے اور جس کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ جو انا وفاداری اور کپیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن جو ہے نا وہ ہمیں اپنی بڑھوں نے چکھایا ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ جب تحریکہ دمیتمند ہو گئی تو اس وقت قومی اسمبلی سے باہر نکلنے کا مشورہ جو ہے استیفوں کا مشورہ یہ کس نے دیا کیونکہ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پارلیمان میں رہتے تو فائدہ ہو سکتا تھا آہ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو بعد میں اتنی کشیدگی ہوئی اس میں جو ہے نا یہ ہمارا بہت چودری شیخ رچی صاحب جو احمد ازر جین لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں باہر چلنا چاہیے ایون پروس خٹک کا بھی اس میں ان کی بھی اس پہ مشورہ تھا اور آہ باقی جو ہم لوگ تھے ہم چارے تھے کہ ہمیں اس میں پیٹھ کے آہ پوزیشن کرنی چاہیے لیکن پھر ایک کریکٹیو ڈیسیجن ہو گیا ہم تو پھر ایک ڈیسیجن کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے بالکل ٹھیک ہے اب آگے آگے بڑھتے ہیں جی کہ موجودہ صورتحال سر یہ بتائیے کہ آہ اس وقت آئینی ترامیم کا معاملہ چل رہا ہے دوسری جانب قاضی فائزہ صاحب ہیں آہ وہ دلے ہوئے ہیں کہ ہر صورت میں یہ کام ہونا ہی ہونا ہے تو اس وقت آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا انگیجمنٹ چل رہی ہے دیکھیں میرے بات یہ کہ سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے کہ اندیا کے اندر بھی اگر ایک آہ آپ کسی کیس کے بارے میں اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں اور وہ اس بنیاد پہ کہ آپ جو ہے نا آہ صرف آہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی زادی کے رجز ہے یا آپ کسی آہ منصوبی کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان صاحب کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ ان صاحب کا قطعہ عام کر رہے ہیں اور آپ اپنے عوضے کے ساتھ جو انہیں ظلم کر رہے ہیں اپنے عوضے کی جو انہیں آپ کو اپنے عوضے کے غلط استعمال کر رہے ہیں جو انتہائی نامناسب ہے غلط ہے اور قابل افسوس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قضی صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں وہ تاریخ کا بدترین کردار ہے اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی عدیہ کے اوپر جو اثرات ہوں گی وہ نام اتنی والے ہوں جی ہمیں افسوس ہے اس پر لیکن آہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے میڈیٹ سے بڑھ کر کر رہے ہیں میں صرف اس پہ ہی تک کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ آئینی مساوضہ شیئر ہوا ہے ابھی تک نہیں ہمارے ساتھ تو کوئی شیئر ہی نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ تو وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کی شیئری کو بھی ہمیں تسلیم نہیں کر دی ہمیں اس پہلی بینڈ میں ہیں ہمارے ساتھ تو وہ چپا چپا کے ایک مساوضہ انہوں نے مولانا صاحب کو دیا ہے ایک پیپل پارٹی کے پاس ہے آفتر مینگل صاحب کو بھی ایک مساوضہ دیا گیا کسی اور کو اور مساوضہ مختلف مساوضہ جو انہیں مارکٹ میں گھوم پر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں شیئر کیا گیا اور ہم تو اس طرح ہے کہ جیسے کہ شاید ہم ہمیں لوگوں نہیں نہیں جو جالی لوگ ہیں جن کو لوگوں نے مسترد کیا ہے اور وہ اس کے سامنے میں بیٹے ہیں ان کے ساتھ سب کو شیئر ہو رہا ہے یعنی یہ جمہوریت ہے یہ یہ بدترین امریت ہے اور بدترین امریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس کا ہم سب کی رسپانسیمیلیٹی کا اس کا جو ہے نا اس کا سامنہ کرے اس کا مقابلہ کرے اور ملک میں صحیح جمہوریت کے لیے جدیت کرے تو یہ آئینی ترمیم کا مساوضہ آپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا گیا تو کیا نمبرز پورے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے بغیر کیونکہ انحصار تو آپ کے ایمین ایس پہ ہے کہ آپ کے ایمین ایس کو خریدا جائے یہ سارا طرح سے ٹھے والا فیصلہ بھی اسی لئے لیا جا رہا ہے خریدا کیا جائے آفر کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اس حد تک کہ جو ایمین ایسات نہیں آتا اس کی بیوی بچوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے ان کے ساتھ جتنے اختیارات ہیں وہ سارے اختیارات استعمال کی جا رہے ہیں ہر قسم کی دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہر قسم کی لارج دی جا رہی ہے یعنی تمام اخلاقی قطروں کو جو اینا زمین بوس کر دیا گی اور اس طرح چیل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون جو اینا قانون ساجی کریں گے اور ایمنمنٹ کریں گے اور اس طرح رویہ کریں گے تو میرے خیال میں ابھی پوائنٹ اپ نوڈیٹرن آ گیا ہے ابھی جو اینا اگر اسمبلی میں یہ کوئی مجھے امید ہے تو ابھی ہمارے پاس کرپوریشنز ہیں یہ ان کے پاس ابھی نمبر نہیں ہے تو ان کا اگر نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں فار ایگزمپل سر اگر یہ 63 اے بھی کروا لیتے ہیں تو اگر آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سارے کے سارے آپ کو کتنا خطر ہے کہ کتنے آدمی آپ کو چھوڑ جائیں گے یا ایمان کمزور والے دیکھو اس وقت انہوں نے تین لوگوں کو جو ہے وہ قبر کیا ہے ان کے پاس ابھی چوتھا کوئی نہیں آیا رائٹ اور جو میں اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے امید ہے یہ کوئی بترین ناکامی ہوگی اگر کوئی اس قسم کے غلطی کرتا ہے یہ جو تین لوگوں نے کیا ہے ان کے نام اپنے حلق امیزت ہوگی سوسائیٹی میں اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی یہ ہی ہے اب انہیں بنتے ہیں اس لئے بنتے ہیں کہ آپ کے سوسائیٹی میں رسپیکٹ ہو اور آپ کسی کیلئے کام کریں جب سوسائیٹی میں آپ کی رسپیکٹ ختم ہوتی ہے آپ کی آپ اپنے آپ کو ڈیو ویلیو کرتے ہیں تو اس ایمینیشی پہ اور اس پسیشن پہ آپ کیا کریں تو یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں یہ تاریخ بنتا ہے اس پہ آدمی جب اپنے مقصد کے ساتھ کمیٹ پیٹ کرتا ہے اور اپنے مقصد کے ساتھ کلا ہوتا ہے تو تاریخ بناتا ہے اور اپنے خاندار کے لیے عزت کماتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ایمینیش بہادری کے ساتھ اور ابھی تو تحریک بھی نکل پڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو اس کی طرف بھی میں اس کی طرف آتا ہوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے دیکھیں مجھے امید ہے کہ وہ جس طرح بہادری سی کڑا ہے مجھا آگے بھی اسی توکوات ہے کہ وہ کڑا رہے گا میرے رابطہ مسلسل اس کے ساتھ ہے میرے آتا گیا میں انگر صاحب کے ساتھ ٹھیکنک صاحب کے ساتھ دیگر ایون ٹویسلامی کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہم بشاورت کر رہے ہیں کہ اس کی اوپر جو اینا ہم ایک جتنی اپوزیشن پارٹیاں ہیں کوئی اسمبلی کے اندر ہے کوئی اسمبلی کے بائر ہے اس کو مشاورت کی رہے بلائے اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کو دیگر سٹیکھولڈر کو یعنی لائر کمیونٹی کو جو ہمارے ٹریڈرز ہیں یا مزدور ہیں یا جو اینا کسان ہیں سب کو اعتماد پہ لے کے ان کے خلاب موثر آواز اٹھائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ان پہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب نے ان کو وزٹ کیا ایک دن میں عرفان صدیقی صاحب نے وزٹ کیا عساق دار صاحب نے وزٹ کیا تو یہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں دوسری طرف پیپس پارٹی نے وزٹ کیا پھر محمد علی دورانی صاحب نے وزٹ کیا تو ایک دن میں چھے حملے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے تو آپ انہوں کو کیسے دیکھتے ہیں تو کب تک وہ سروائیو کر پائیں گے دیکھیں ایک تو ان کی اپنی سیاست ہے ان کی سیاست کا جو ہے نا سب سے زیادہ انفلوینس وہ حیفر پختلفاء ہو بلوچستان میں ہیں جہاں ان کا وہ تو بلکل یعنی عقوبت کی قریب تھوڑا بھی جائے نا تو اس کی سیاست کو بہت بڑا نقصان ہوگا وہ سبجتا ہے سبجدار آدمی ہے اس نے کسی بھی سبجتا ہے جو بھی کر سکتا ہے لیکن اپنی سیاست کو تو قربان نہیں کر سکتا تو مجھے عبید ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کر رہے ہوگی تو ایک طرف پیپس پارٹی کوشش کر رہی ہے مولانا کو ساتھ ملانے کے لئے اور دوسری طرف ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نواز نے تین اٹیمٹس کی ہیں رفان صدیقی صاحب کے ذریعے ڈار صاحب کے ذریعے کچھ اور بھی تو کیا پیپس پارٹی اور نون لیگ دونوں کو الگ الگ ٹاسک دیا گیا ہے یا پیپس پارٹی کو کچھ اس طفح کوئی میرا خیال ہے نون لیگ کامیاب نہیں ہو سکی اور پیپس پارٹی کو کہا کہ چلائے آپ کام شروع کریں اور ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کام کروالیں گے تو انہاوس تبدیلی کی صورت میں شباہ شریف صاحب کی چھٹی اور بلاول صاحب وزیراعظم ہوں گے دیکھو آرہے مختلف لوریا دی گئی ہے نا وہ مسلم لیگ کو اپنی لوری ہے اور اب انٹرسٹنگ ہے کہ ان کے اندر جو انا بڑا کافی پاور پارٹیکس ہو رہی ہے ابھی مسلم لیگ جو انا تھوڑا وہ ہو گئے ہیں مختاط ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ پیپس پارٹی کیا کر رہی ہے اور مسلم لیگ کا اپنا قہم ہے وہ سمجھتی ہیں فیوچر میں اپنی لیے کپسیش کر رہی ہے کہ کس طرح مریم کو وزیراعظم بنائیں ضرداری جو نہ سوچتا ہے کہ کس طرح بلاول کو وزیراعظم بنائیں اسٹیبلیشمنٹ نے دونوں کو دارہ لپا دیا ہوا ہے لیکن یہ جو ان کے اپس میں ہے مجھے امید ہے کہ یہ جو اس مساویدے پہ کوئی متفق نہیں ہوگا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس مساویدے کو سپورٹ کر کے پرٹیکس کرے گی ایک غرتبے میں ہوگی یہ مساوید تو ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب سمنی جو ہے نا ایک مارشلاللہ کا اعلان کر لے گا تو کوئی کرے گا تو وہ اپنی لیے پانسی کا پندہ بنائے گا سیاست اس کا ختم ہو جائے گی پبلیٹ میں اس پر کوئی رسپیکش ختم ہو جائے گی اس میں مساویدے میں بہت خطرناک چیزیں بھی چھپی ہوئی ہیں اور اس مساویدے میں ایک آرٹیکل ٹو فور تھری جو کہ ڈیل کرتا ہے سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹس کو وہ اس کے چار سب آرٹیکل ہیں اس میں ایک سب آرٹیکل فائیو ایڈ کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ اور ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن اور پھر سروس لیمٹ یہ چار ایڈ کیا گئے ہیں اس میں اور اس کے پاس اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ساری جو سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹس ہوں گی یہ ڈیل کیا جائے گا اس کو اکارڈنگ ٹو آرمی ایکٹ اور اس کو کور دیا جا رہا ہے آرٹیکل ٹو فور تھری کے انڈر ہممممہ تو یہ ایک طویل دورانیہ کا منصوبہ نہیں لگتا تیکھیں بلکل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی تک انپارمیشن مطلب وہ نہیں ہے جو آگے پیچھے سے سنتے رہتے ہیں وہی بات ہے ہے عرص ایسے جو ہے لیکن ہمیں اتنا فتح ہے کہ یہ فیفٹی سکس امنمنٹس ہیں اور فیفٹی سکس ایمنٹس آپ سوچ لے کہ یہ بہت بڑے ایمنٹس ہیں اور آپ کیسے اس اسیمبلی سے اس جالی بن ڈیٹوار اسیمبلی سے جو ہے نا اس ڈسکریڈٹ اسیمبلی سے اس مطلب یہ فراڈ اسیمبلی سے میں اس کی اس لیے کہوں گا کہ جس طرح اس اسیمبلی کو بنایا گیا ہے اتر تو کبھی ہوا نہیں ہے جو کس طرح بھی ایلیکشن میں نے تو ایک رکی کو ہوتی کہ وہ ٹیکٹیکل طریقے کسی کو سمجھ بھی نہیں ہے ابھی تو بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ کس طرح ایلیکشن ہوا ہے تو اس ایلیکشن سے جو ہے ملک کا بیڑا قرار کر دیا گیا ملک کا ایم ایچ تباب کر دیا گیا ملک کو جو ہے نا ایک نارکی کی طرف حالانکہ جنگ کی طرف ڈھکینا جا رہا ہے ہمیں افسوس ہے اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ فیصلہ ساز ہے وہ کم از کم اپنی اس فیصلہ پہ نظر ثانی کر رہے ہیں سوچیں کہ وہ ملک کیلئے کیا خدمات تصدر جا رہے ہیں وقلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئینی مسعودہ اسی طریقے سے پاس ہو گیا جیسے کہ میرے پاس تو ہے وہ سارا آپ کے پاس بھی ہوگا یقینا لیکن چونکہ آپ میں واپس جانا ہے تو اس لئے اس لئے اس میں پرافلم ہو سکتا ہے تو وہ سارا مسعودہ تو ہے اگر وہ مسعودہ پاس ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت رہے گی پارلیمانی جمہوریت رہے گی اور آئین جو ہے وہ ہمارا ڈیموکریٹک رہے گا یہ ساری چیزیں تو پھر اس کے بعد ختم ہو جائیں گی اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ ایک دستوری مارشاللہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور آپ کا جو پارلیمان بھی پرائیم منسٹر ہاؤس پارلیمان یہ سارے ملکل اور خاص طور پر جوڈیشری یہ ساری غیر مطالق ہو جائیں گی دیکھیں مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ بلاوالبٹو جو کہ ذور پکاری بٹو کا نواسہ ہے اور جو انہوں نے جتنی محنت کی انہوں سے رہتر کا تقفہ دیا جس میں خان عبدالولی خان جس میں مفتی محمود مولانا نورانی مولانا نورانی مطلب اس کے لیے پروفیسر غفور صاحب پروفیسر غفور صاحب اور دیگر بھی مطلب ہماری جو لوگ تھے امائیدین تھی بلی محنت سے انہوں نے ایک تقفہ دیا ہے پھولی قوم کیلئے اور ان کا نواسہ جو اینا ذریعہ بنے گا اسی انہوں سے رہتر آئین کو جو اینا وہ اس کو ثبوتاش کرنی کیلئے اس کو ختم کرنی کیلئے اور ایک عملا جو ایک بہت ہی ایسے ڈاکمنٹ بنائی گئی تھی جو ڈاکمنٹ جو اینا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دپا عوام کو ایک پروٹیکشن کا احساس ہوا تھا کہ کسٹیوشن جو اینا وہ زامن ہے کہ وہ سٹیزن کی رائٹس کو جو اینا پروٹیکٹ کرتی ہے اگر اس کو بٹو بلا اور بٹو جو اینا ختم کرے گا تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد یہ سیاست کرے گا یہ ان کے غلط میں ہوگی ہے آپ سر سپیکر بھی رہے ہیں اور آپ کو سارے پس یہ کا پتہ بھی ہے جب بھی کوئی مساودہ آتا ہے تو وہ ڈرافٹ اور ڈرافٹ کے بعد جب فائنل ہوتا ہے اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے تو وہ کہاں چھپتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب کوئی اس کی سب کی بڑی آپ ایمیڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو اس کی لئے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پبلک کے ساتھ شیئر کریں آپ اس کی لئے جو پروپر پروسیجرز ہے وہ اب اب اس میں ڈالے آہ ویب سائٹ پہ ڈالے پھر جو ہے نا آپ سٹینڈنگ کومیٹی میں جو اس کا سپیشل کومیٹی بن دی ہے سپیشل نہیں اس کی سپیشل کومیٹی بنائے یا جو اس کی جو آلیڈی جو ہے نا لائنڈ جسٹس کی کومیٹی ہے جی اس میں ڈالے اس میں ڈالے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ زور زبردستی سے جو ہے نا وہ منوائیں بلکہ اس کی اوپر اوپن نیز دکھائیں تاکہ ایک کنسنسٹس ڈاکومنٹ آ گیا ہے اور وہ کنسنسٹس ڈاکومنٹ بلکہ ازادی ملک کی خودداری خودمختاری اور ملک کی جو ہے نا سہونینٹی کو پروٹیکٹ کریں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو نا زبردستی سے کرو پھر اس کا یہ سبری جو آپ بناتے ہیں تو اس دی بناتے ہیں کہ آپ نے جو نا ڈننے کے زور سے اسے کنسنساتی کروانی ہے اس قسم کی کنسنساتی نہ ہوگی اور نہ ہم برداشت کریں گے ہر حد تک اس کو روکنے کی خوش کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے اب پارلیمنٹ کے اپنا پرنٹنگ پریس ہے جی جی بلکل بلکل ہے نا تو یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ یہ کون پارلیمنٹ کے پرنٹنگ پریس سے تو یہ پرنٹ نہیں ہوا نہیں بلکل اب پتہ نہیں ہے نا کہ قدر ہے یعنی میں نے تو اس سبری بھی کہا نا وہ اس سبری بھی تکریف آپ دیکھنے میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ منسٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہیں جو نا دیگر منسٹر کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہیں میں حکومت کہتی ہیں میرے پاس نہیں ہے تو بتاؤ کہ رسخہ کہاں سے یہ اسمانی صحیح پائی کیا ہے یہ آپ کے خیال میں یہ کون سا پرنٹنگ پریس ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پاکستان پرنٹنگ پریس بھی رہی ہیں بس وہی ہے جو سب کو پتا ہے کدھر سے ہوتا ہے لیکن ان کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسوٹ دو دو کچھ کھا رہے ہیں وہ وہ یہ خاص کر ہماری جو منسٹرز مطلب ان کو بھی کوئی گریس دکانی چاہیے کوئی شرب آیا کرنی چاہیے اگر آپ اسنا ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں سمدھی کی پارلیمنٹ کی کہ آپ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور آپ کہے جوٹ بولے یا میں نے اس کو کہا کہ اتنا جوٹ بولے گا چھو بیس گھنٹے میں اتنا جوٹ بولا گیا شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا جوٹ نہیں بولا گیا اس کو ایک بولتے ہو دوسرے کو دو بولتے ہو بہرحال مجھے امید ہے ان کا یہ جوٹ شکست کھا گیا انشاءاللہ اچھا جی یہ بتائیں سر کہ آپ تجویز کیا دیتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو مولانا مولانا سبی ویسے آپ نے پوچھنا جائیے مولانا سے آپ جیسے ابھی بات کہہ رہے تھے مولانا خود کہتے ہیں کہ یہ بولوچستان اسمبلی بھی خرید دی گئی اور فروخت ہوئی اور پنجاب اسمبلی بھی خرید دی گئی فروخت ہوئی قومی اسمبلی بھی خرید و فروخت ہوئی اور سیٹیں سندھ میں بھی یہی ہوا تو آپ مولانا سے یہ بات نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کو سٹیٹ فارورڈ کہہ دینا چاہیے کہ اس اسمبلی کے پاس کوئی آثورٹی نہیں ہے اس پارلیمان کے پاس کہ یہ کوئی اس طرح کا کام کریں فریش الیکشن کی طرف جائیں اور بات ختم کریں اور وہ آ کے پھر آئینی ترامیم کریں بلکہ دوستو اس نے تو بات کی بلکہ بھی بات کریں گے کہ چونکہ ان کا لڑی یہ بوکپ ہے ان نے بات کیے کہ اس اسمنی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس اسمنی سے کوئی ترامیم کو پاس کرنا نہیں چاہیے اور ہم اس کو قائل کریں گے کہ ہمیں صرف ایک پہ طالبہ کرنا چاہیے کہ فریش الیکشن ہو فری اینڈ فیر الیکشن ہو عوام کے صحیح منتخب نمائن دیا ہے اور وی امنمن بھی کرے اور وہ پارلیمنٹ جو ہے نفس ایمانوں میں امپاور ہو اس کی پاس جو ہے نفس سارے اختیارات ہیں کیونکہ مسلم دیکھ نواز خود یہ کہہ رہی ہے اس کے اپنے اکثر بزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو گھر بلا کے یہ اقتدار دیا گیا اور سیٹیں تھی اس کے بعد مشاہدہ سیند سید صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ مسلم دیکھ نواز کی ٹوٹل سیٹیں تھیں ستائیس پنجاب میں اور ایک کے پی کے میں وہ سردار یوسف صاحب ہے یہ ٹوٹل لمبر مشاہدہ سیند سید صاحب نے بتائی ہے اور باقی بھی یہی ہے تو جب نون لیگ بھی یہ خود کہہ رہی ہے اور سارا کچھ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں آہ اس طریقے سے نیریٹیو بنا رہی پرسیپشن کریئٹ کر رہی اور ایک ساری چیزوں کو سامنے اس طریقے سے کیوں نہیں لا رہی ہے دیکھو وہ نیریٹیو توام کے خود بھی ہے مطلب کوئی اس سبڑی کو مطلب جو لوگ ادھر بیٹھے وہ خود بھی کہتے رہے تھے اور وہ آہ ان کے اندر جو اس کا جو لبالوجہ ہے یا جو اس کی چہرے پر آپ دیکھیں تو اس کو اندر ایک شکست خردہ آدمی کی وہ چہر آپ کو دکھائی دے گا پبلک لی بھی یہ ہے یہ تو اس پہ کوئی سی کوئی شکی نہیں ہے نیریٹیو تو کہتا ہے کہ ہنڈر پرسیٹ لوگ یہ سمجھتے یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کا یہ آہ مان ہے کہ یہ اس امدید جالی ہے اور انہوں نے جو منڈیٹ دا ہے یہ زور اور ذر سے منڈیٹ کو بنا ہے اب احتجاج شروع ہو گیا جی آپ لوگوں کا اور عمران خان صاحب کو ایک بار پھر روکیسٹ کی گئی اور درانی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ شنگھائی کانفرنس تک رکھ جائیں سیز فائر کر لیں نہ احتجاج ہو نہ امینڈمنٹ سے متعلق کوئی فیصلہ ہو اور اس طرح کا خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ اب میں وہ دوبارہ سے کوئی ایسی روکیسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں تو وہ تو کہتے ہیں کہ احتجاج میاں والی ہو چکا فیصلہ باد ہو چکا پنڈی ہو چکا لہور ہو گیا ہے بہاول پر ہو گیا ہے اب ڈی چوک کا انہوں نے کہا ہوا ہے پھر اس کے بعد منارہ پاکستان کا کہا ہوا ہے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ یہ گول اچھیو کر لیں گے آہ قاضی صاحب آہ کے پروجیکٹ کو آپ رکوا سکیں گے دیکھیں ہم ہمارے اوپر جدوجہد ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب آپ جدوجہد کرتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں یعنی ہم اپنے آہ ملک کو صحیح معلوم میں قانون اور آئین کی عمل ضروری کی جدوجہد کر رہے ہیں تو جدوجہد ہوتی ہے کامیابی ہوتی ہے ڈیفنیٹی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اور ابھی تو یہ تحریک چل پڑی ہے تو انشاءاللہ یہ تحریک تب رکے گی جب ہمارے مقاصد حاصل ہو آخری سوال اگر ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے تو پیپس پارٹی نے پہلے بھی پی ٹی آئی کو ایک آفر کی تھی تو پی ٹی آئی نے نہیں مانی تو کیس بات کا امکان ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہوتی ہے تو پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے کوئی آہ ایک آہ مختصر ٹرم کے لیے آہ جو ہے اپنی گورنمنٹ بنا لیں تاکہ اگلے الیکشن کی طرف بڑھا جا سکے اس پر نہ ہم نے کوئی سوچا ہے نہ کوئی مشاورت کیے اور میں کوئی سے بات نہیں کر سکتا ہے جس میں مشاورت دوں بالکل ٹھیک ہے تو آخری بات آپ کی مردی سے آپ کچھ کہنا چاہیں جو میرے مجھ سے رہ گیا ہو بس میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جو پی ٹی آئی کی لوگ یہ آہ آٹھ فروری تک قائم اور دائم رہے ہیں جنہوں نے قربانی دی ہیں سختی عبرداش کی ہیں دیرے گزاری ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری ہیو ہیں یہ جو ہے نا پلانا قدار ہے پلانا یہ ہے یہ ہمارے جو مخالفین ہیں جو ہمارے جو ہمارے خلاف جن کا ایجنڈا ہے ان کی پرویگنڈا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈینیشپ کو ڈسکریڈٹ کرتی ہیں تو یہ ہے کہ جو لوگ کڑے ہیں جس کے پاس جو پوزیشن ہیں ہاں ان کے ساتھ اختلاف تو آپ کا ہو سکتا ہے اس کی بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ پیسارہ ٹھیک ہے یہ پیسارہ قلت ہے لیکن اس کے بارے میں یہ رویہ جو ہے نا یہ انتہائی نامناسب ہے اور آپ جو اینا جو کڑے ہیں وہ ابنان خان کے ساتھ کڑے ہیں اور وہ کڑے رہیں گے دوسری بات میرے صرف یہ ہے کہ یہ جدوجید ہماری لمبی جدوجید ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ بس چند دنوں میں ختم ہوگی ٹھیک ہے ایک مہینی میں ہمارے ایمنمنٹ والا چل رہا ہے لیکن ہمارا بنیادی بقصد ہے حقیقی ازادی حقیقی ازادی کی بنیادی پانچ پوائنٹس ہے میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر ون ہے سپرمیسی اف کنسٹیٹوشن مطلب جو قانون آپ بنائیں اس کے اوپر عمل ہو یعنی قانون کی عملداری پھر جو ہے نا ہم جو پارلیمنٹ ہو وہ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ طاقت کا سرچشمہ ہو اس کے پاس طاقت اور اس کے ساتھ دنے سیوری سپرمیسی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ازادت دیا ہو جس کے اوپر کسی کو انٹرپیرس کی کوئی احتیار نہ ہو تب یہ ملک آگے بڑھے گا جب ملک میں عین اور قانون کی حکمانی ہے سر آپ کا جو بریک تھو کا کوئی چانس ہے آہ راولپنڈی اور کیونکہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب ہیں اور اس کے کچھ ہی فاصلے پر جنرل صاحب ہیں تو راولپنڈی میں دونوں رہتے ہیں اور چند کلومیٹر کا فاصل ہے تو کوئی امکان ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی دیکھیں ہمارے خواہش ہے ہمارا ملک ہے ہمارے ملک کی فوج ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پہ کوئی پھوٹ پھوٹ دونی چاہیے ہمارے خواہش ہے کہ وہ ہماری پروپیشنل پھوٹ دونی چاہیے ہمارے خواہش ہے کہ ہماری پھوٹ دنیا میں اس کی رسپیکٹ ہو اور ہماری یہ خواہش ہے کہ پھوٹ اپنی جو کسٹیوچل پیرمیٹرز ہیں وہ ان کے اندر جو ہے نہ وہ کرام کرے عدلیہ اپنی پیرمیٹرز کے اندر کرام کرے اور پارڈیمنٹ جو اپنی پیرمیٹرز کے اندر کرام کرے جو آئین نے اس کی حدود تحینات کی ہیں تب یہ ملک آگے بڑھے گا تمام ادارے ریسپیکٹیبل ہے قابل قدر ہے ہم ملک میں انارکی نہیں چاہتے ہم اپنے جدوجیت کرتے ہیں وہ قانون اور آئین کے اندر کرتے ہیں پر امن جدوجیت کرتے ہیں اور یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے کوئی اسی ہمیں نہیں رکھ سکتا ڈیڑھ سال میں سر چوبیس ہزار نظر بندی کے حکامات جاری ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ریپورٹ سدمیٹ ہوئی چوبیس ہزار اور لوگوں کو نظر بند کیا گیا پھر آپ کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف اتنا سخت کریک ڈاؤن کیا گیا یہ اتنی دشمنی کیوں ہے اس کی کیا بجائے یہ دیکھیں یہ نہ سمجھی ہے یہ غلط پیمی ہے یہ طاقت کی اوپر جو ہے نا ایک نیاب کو ایک طاقت کی اوپر جھوٹا بروسہ ہے اور یہ چیزیں عارضی ہوتی ہے یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ تاریخ بن رہی ہے تاریخ میں جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ تاریخ میں ایک بندمادہ بن جاتے ہم تاریخ کا ایک اوہ حصہ بن رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ازادی کی ہم ملک میں استخدام کی اور ملک کی عزت اور تقریب میں جو اینا اضافہ کرنی کیلئے بھی کرنے ہیں نواز شیف نے آج پھر کہا ہے کہ بھیڑ بکریاں کہا ہے آپ کو پتہ ہے نواز شیف صاحب نے تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا وہ بھیڑ بکریاں کدھر ہیں وہ کیوں نہیں پوچھتیں عمران خان سے کہ وہ کدھر ہیں پچاس لاکھ گھر اور وہ کدھر ہے سارا کچھ تو یہ واقعہ واقعتاً بیڑ بکری ہیں ساری میں نے سنی نہیں ہے اس کی ذہنی عرد کا کوئی چک کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی پرسٹیشن اور ڈپریشن ہے اس کو کیونکہ عوام میں اس کی پارٹی کوئی وقت نہیں رہی ہے یہ زور زبر سے اگر اس وقت قائم ہے تو مختصر ٹائم میں ختم ہو جائے گا پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بہت بہت شکری ہے یہ سے ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب سپیکر قومی اسمبلی سابق اور پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر اور محتمت ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے بہت کچھ جانتے ہیں لیکن فی الوقت وقت کم تھا اتنا ہی ہم پوچھ سکیں باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر جب کبھی ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازہ دیدی اللہ حافظ ملاقات ہوگی اجازہ دیدی اللہ حافظ